سجدہ کیا لوگ سجدہ کرانے سے پاؤں کی انگلیاں لگانے میں جو غلطی کرتے ہیں صحابتہ ہے کس پر ہن؟ اسی مثال بکر سجدہ کیا لوگ سجدہ کھوڑ تھا وہاں پر ہواس ساندھا یا اس تیوشمت کیا شید پیٹ تھا وہاں کیا شید پیٹ تھا وہاں کیا شید ہواس مزت تھا وہاں ایت پیٹ ہیک میں بلکل سجدہ داگش تھی کیونکہ پاؤں کی انگلی کا پیٹ لگا ہی نہیں کیا شیمٹے پس لگان یہ چھو بلکل غلط طریق پر صحیح طریق چھو یہ تھی ایس کھوڑ لاؤں پاؤں کی دس انگلیوں کا پیٹ لگنا سنت تین دن انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے اور ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ شرط ہے اگر ات پڑی تھاونا ات پڑی تھاونا ات پڑی تھاونا ات پچھن سجدہ داگش کیا ہی نہیں یہاں نمارس پر آدھا گا سانت سجدہ ساندر اس تاہیس انگلیوں کا پیٹ لگانا واجب ہے نترین انگلیاں نہیں ہیں تو یہ جو ہے اسی نارم حسن انگلیوں کا پیٹ کہتے ہیں یہ جو ہے ان کو کناری کہتے ہیں یہ نہیں کیا بہت اچھیب لگاوان اس سے سجدہ آدھا نہیں ہوگا یعنی اگر ایک بھی انگلی کا پیٹ نہیں لگا صرف کنارے لگائے تو وہ سجدہ آدھا نہیں ہوگا تو وہیم حافظ میں تھاون تو ان کا ادگی سے آدھا اور پھر دوسرے پاؤں کی تین انگلیوں کا لگانا بہرحال ترہ ترہ انگلیوں کا پیٹ لگانا یہ واجب ہے تو ایک یک لگاؤں سے شارت دہوے لگاؤں سے سونت یعنی اگر سونت اس پر اس عمل کرو یہ مردوں کے لئے جائز نہیں ہے یہ مردوں کے لئے تحریم ہو جائے گی اس طرح یہ کھڑا رکھنا ہے یہ جدہ رکھنے ہے اس سے ہمارتوں کے لئے سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم اور بلکل یہ بازو کروڑوں کے ساتھ ملائیں گے حصہ وہ اپنے ٹاؤں کے ساتھ ملائیں گے اور یہ بلکل زمین کے ساتھ ہوگا تو ان طریقشو بلکل الگ سجدہ کرنے اس طرح عورت کو بلکل سمٹ کر سجدہ کرنا ہے اس میں اس کے لئے پردہ بھی زیادہ ہے اور یوں پاؤں ایک طرف نکال دے یہ کلپ مادنی چینل سے لی گئی ہے آپ یوٹیوب پر عورتوں کی نماز کا طریقہ مادنی چینل کے ذریعے سے پورا دیکھ سکتے ہیں سجدہ کرنا اس میں تشو اسلامی بینین مرد ہیں مختلف طریقہ امن چیزاں میں اسلامی بینین خطر پردہ زیادہ تو وہ اس طریقہ شو سشید پردہ ہیں جیٹھی ہم سجدہ کرنا یہ من خطر چون یہ حکم کی یہ ملگانی خوارج جو پاؤں کے انگلوں کے پیٹھ ہے یہ شنہ زینی خطر حکم کے یہ مرد کے لئے ہے زین چون حکم ایک طرف یہ پاؤں نکالے مثال دشن کن کیڑی خوار پانی دنوائی یعنی بلکل سمٹ کے اس کو سجدہ کرنا ہے یہ سجدہ سو سجدہ سو سجدہ سو خطر چھو گاڑ ایس پانی کوشت تراؤین ایم پتن چپ پانون ایس پانین اخت تراؤین ایم پتن تراؤین اس ناس تو تیم پتن تراؤین اس ڈیک یہ تیجر زہن سمز نمبر زی چھو سجدہ سپیٹ کرو سجدہ سمز چھو نیستی ہنزی اڈیجیوس آسان چھا یہ ترے حصہ آگو یہ حصہ اور ایک نوک کہلاتی ہے نوک بلکہ یہ بیچ کا حصہ یہ دبانا واجب ہے آگو لگانا نہیں دبانا واجب ہے یہ چھو واجب اگر نہیں کرو کی ہیں نماز سے ماں کو یہ تحریمی سبدان یا مکورن میں ارز کی ہیں یہ دباؤں ہیں یہ نہیں کی ہیں یہ نہیں آنکھ کی طرف کا حصہ بلکہ یہ والا حصہ یہ جو ہے یہ دبانا یہ گئی نوک نوک تو لگی یہ تھی دباؤ دین چیز سجدہ سندر اہم یہ یعنی زمینی سختی گئی سے بہت سندر اگر مثال کلین چھو اگر نماز پر ہو اگر کسی خیال تھا یعنی مزید دبانے سے نہیں دبے گا زمین کی سختی محسوس ہونا یہ لازمی ہے کیونکہ سختی بہت سندر اہم اور ماتھے کا جمنا یہ بھی ضروری ہے گو دائیم چیز تریم چیز سجدہ کرانچے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں یاد رکھے گا پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ دس سو انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ سنت ہے تو دنویں نہیں کھوڑا نہیں ترے ترے انگلے لگنے یعنی ان کا پیٹ لگنا کیا چھیم کنار لگن کناریں نہیں بلکہ جو پیٹ یہ لگنا واجب ہے تو ایک کی انگلیوں لگن یہ شرط ہے اگر وہ بھی نہیں لگے گا کیا لوگ چھو ہواس مزید ہوا تو وہ سجدہ آدھا نہیں ہوگا اگر نہ سجدہ آدھا نماز نہیں مانکیا وہ شو سکت پیٹ لگیا بعض لوگ چھو مرد مردان کھوڑوڑا نہیں تم چھو بیچھاوان یہ بیچھاوان دے شیم مکوڑا ری تحریمی مرد تم چھوڑ تلویں جدا آسن سوارے تو وہ شو کیا تریک چھو سجدہ سماز واسنس واسنویز کربا اللہ کو کلیف شروع سجدہ سماز واتان واتان گے را مکملگا سن تو تریک وشتر کیا شو اللہ اکبر نسان چھو طریقیت پیٹھن زن نشتی ہیں جس اڑا چھو دباؤ میں تو یس ڈیک چھو یہ میں نے جمعنا ہے تو یس ڈیک چھو یشی جمعون ایشی سختی گز باسی بے یہ تسنچو بیعا کی چیز دون اتھن درمیان چھو ایش بھوٹ پانون تیس پینے اپنا چہرہ اس طرح رکھنا ہے آسان وان بودے یہ پیٹھن اس پیٹھنے اس طرح ہمیں کانوں کے قریب اس طرح ہاتھوں کو رکھنا ہے تو آتنا چھو اس پانون نیا کال تھاون اکی شیم آت تی قریب آتنا چھو پتریلت سیج دی تس بیح واسپارن ہم پتنو ایشی ایش ثوڈ واتان چھ تاچو بلکل اول دکار بس نویز تھی ایش گوڑا کوت تیام پتن تھی ایات پتھو ناس پتھو دیک ثوڈ ایشی ایش باتھو ثوڈ دیک تولن پتن آستو لین تم پتھو دیک آت تولن پنجن پڑی زور تو تھوڈ واتو ایش اتکین سیج دی واسپنا سپری آخر چیزی آت کین لوگ چھو سیج دی واسپنا سانجی تمت چو گوڑا پر آت تراؤان اگر نو اسوڑ رائیس کین یمیسوڑ رائیس سوہیکی کریت یمیسوڑ رائیس کین تیمیس برزنی کارون کین یشن آیتن صحیح کین تو کیا اچھی بالکل ایک حساب میں تو کہ وہاں جو تم چیز پڑھن کھر کھر نمانس ہو رہی یہ بھی صحیح طریقہ نہیں بلکہ صحیح طریقہ ہو ایسے امک پریکٹکل کیا شو